اچھا فریدی صاحب یہ خان صاحب نے قاتلانہ حملے کے باوجود بھی خود کو بہت زیادہ متحرک رکھا ہوئے اور کل کچھ صحافیوں سے زمان پارک میں ان کی ملاقات ہوئی میں بھی اس ملاقات میں موجود تھی تو خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے بڑے پور اعتماد تھے اور حقیقی زادی لانگ مارچ میں انہوں نے کہا میں جلد عوام کے درمیان ہوں گا لیکن خدا نہ خواہ سے جسے یہ واقعہ پیش آیا اگر ایسے آئندہ جنا خوشگوار واقعات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی سٹرائٹیجی بنائی حکمت عملی بنائی ہے کیونکہ خان صاحب کو بہرحال تھریٹس تو ابھی بھی بہت ہیں بلکہ اب زیادہ پریشانی کی بات ہے کیونکہ ایک ایک ٹیمٹ ہو چکی ہے اسیسینیشن کی تو ورکرز اور جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ تو پریشان ہیں ہی قوم بڑی پریشان ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں لوگ دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے دیکھیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی زندگی اللہ اس کی حفاظت کرے اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے پوری قوم کے دلوں کی دڑکن ہے خان صاحب لیکن خال صاحب کا جو زندگی کا مقصد کیا ہے ایک ہی ہے کہ ہم نے اس ملکو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یاری جو ہمارا آئین ہے اس ملکا جو قرآن اور سنت کے تابعے ہیں اور وہ مدینہ کی ریاست اور نئے پاکستان کا جو خان صاحب سلوگن لگاتے ہیں وہ ایک چیز بڑی سمپل ہے کہ جن کا ہونے کا اقین رب سے اور رب کے محبوب کے سنتوں سے ہو تو ان سے اللہ خوف لے لیتا ہے اب دیکھیں جو وقت مقرر ہے وہ تو ویسے بھی ہونا ہے لیکن اب یہ اہد کر لیا ہے ہم سب نے کہ اب جان جائے مال جائے اولاد جائے سب کو جائے اب اس ملک کو ہم نے عظیم قوم بنانا ہے اب امریکہ کی یا ان گزبیٹیوں کی حرام خوروں کی چوروں کی نہ حکومت کو ہم مانتے ہیں نہ ان کے آگے ہم سر تخلیم خم ہوں گے ہم انشاءاللہ اہد کر چکے ہیں اس قوم کو ہم نے آزاد کرنا ہے ایک ایسی قوم بنانا ہے کہ جس پر آنے والی نسل فخر کریں اور رئی خان صاحب کی سیکیورٹی اللہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور یہ بات سن لیں وہ تمام قوتیں کہ پاکستان اب اٹھ چکا ہے پاکستان جاک چکا ہے پاکستانی قوم نے اہد کیا ہے قوم کی ماں و بہن و بزرگ و جوانوں نے بچوں نے کہ اس دفعہ انشاءاللہ اس کو بیڑے پار کریں گے اس قوم کو انشاءاللہ اور یہ جو غلامی ہے نا اس کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں ان حکمرانوں کو ان گزبیٹیوں کو ایسی مثال بنائیں گے کہ آنے والی نسلیں ان کو یاد کریں گے انشاءاللہ تو آپ بلکل ٹینشن نہ لیں قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور لیڈر میرا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کا ایمان ان کا جذبہ اور سب سے بڑھ کریے ان کا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ وہ باقی بہت ویسی بھی پاش پاش ہوگی اللہ کے فضل سے اچھا فریدے صاحب یہ جو پی ٹی آئی نے اپنے دورے حکومت میں معذرت ویسے معذرت ابھی ویسے دورے حکومت ہے وہ تو ابھی بھی آپ کا یہ کیونکہ عوام نے منڈٹ آپ کو دیا تھا یہ تو سازش کے تحت بنی ہوئی حکومت ہے اچھا ای وی ایم کے نفاس کے لیے بہت کام کیا اوورسیز کو ووٹنگ کا رائٹ دیا لیکن اب یہ جو حکومت ہے اس کو امپورٹڈ حکومت کہا جاتا ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے تو اگر آپ کے ساتھ الیکشن اصلاحات پہ کوئی بات ہوتی ہے تو کیا اصلاحات ہو سکتی ہیں کیونکہ ای وی ایم اور اوورسیز کو جو حق ہے وہ تو حکومت نہیں دینا چاہتی ہے آپ نے ان کی جعوید لطیف کی یہ جتنی ان کی لیڈرشپ ہے ایون ان کی جو خواجہ آصف ہیں اسی طرح آپ باقی ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہمیں اقتدار دے دیا گیا ہم بے زبردستی اقتدار دے دیا گیا یہ پروپرلی نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی ہے یہ غیروں نے ان کے ساتھ مل کر جو انگلستان میں ایک بیٹھا ہے جو علاج کرنے گیا تھا انشاءاللہ اس کو تو ہم مثال بنائیں گے اندہ کوئی بیمار پاکستان سے جانے تو ہم نے نہیں دینا تو یہ سارے اس چکر میں تھے کہ امریکہ ہمارے پیچھے کھڑا ہے اور ہمیں اقتدار ملتے ساتھ پتہ نہیں ہم کیا سے کیا کر لیں گے یہ اللہ ان کے اقلوں پہ پردے ڈال کے ان کو مثال بنانا چاہ رہا تھا اور اب یہ مثال بن گئے ہیں تو یہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس سے پہلے الیکٹورل ریفارمز میں آپ نے دیکھا کہ دو چیزیں میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک فیٹ اف پہ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے سیاست کی نیب آرڈیننس کے حوالے سے تیٹی سے زیادہ شکے یہ ختم کرنا چاہتے تھے پھر اس سے پہلے میرا لیڈر پیپلز پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کے سائٹ پہ کھڑے رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ٹی او آرز پینامہ لیگز کے بعد الیکٹورل ریفارمز کے لیے ٹی او آرز پہ ہم سنجیدہ تھے ان کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے یہ تمام پی ڈی ایم کی پارٹیاں اسلام آباد اقتدار کھیل رہی ہیں اس چکر میں ان کی بنیادیں ہل گئی ہیں ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے اب جو میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ہی ان کے لیے نجات ہے وہ یہ ایک ارلی الیکشنز کال کریں ٹو ترڈ مجورٹی سے ہم آئیں گے انشاءاللہ الیکٹورل ریفارمز ہماری پرورٹی نمبر ون اور اس کے علاوہ اکاؤنٹی بلیٹی اور یہ ان سے کوئی امید نہ رکھیں کیونکہ یہ اپنی ذات کی بات کرتے ہیں اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں پاکستان پاکستانی قوم پاکستان کے مفادات سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں بہت اچھی کوریج کی ہے یہ مارچ کی تو زبردست کوریج بول کی پراملی سب سے پیس تھا سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے